اگر تمہاری اولاد مر گئی ہے تو ماباپ کو بھی اپنی اولاد کو ندھولو اگر تمہارے دعوات مر گئے ہیں تو تم اولاد ہو کے اپنے ماباپ کو ندھولو اگر بھائی مر گیا ہے تو بھائی ہو کے بھائی کو پراموچ نہ کرو اگر بہن مر گئی ہے عزیز بھائی گیا ہے دوست بھائی گیا ہے تو پراموچ نہ کرو کیوں؟ اس لیے کہ جو مر جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں حضارمُدعالم کی اجابی کے بعد کبھی خیلے اپنے گھروں پر آتے ہیں اپنے گھروں کے دروازوں پر آتے ہیں کہ رانے پر باہد آواز دیتے ہیں کرکہ یہ ماباپ آتے ہیں تو اولاد کو آواز دیتے ہیں اولاد آتی ہے تو ماباپ کو آواز دیتے ہیں اعجیتی ہے عزیز آتے ہیں تو عزیز کو آبات دیتے ہیں جوہ ساتھو ہے تو خوض تو آبات دیتے ہیں مرنے والے اپنے اپنے گھروں کے ضرور پڑاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یہ گھروں میں رہنے والوں جیسے تم آج رہ رہے ہو تنہمیر گھر میں رہتے تھے جیسے آج تم دنیا میں تھاڑ کر رہے ہو تنہمیر ہی درہا تھاڑ کے ساتھ رہتے تھے آج جو تماری گیر میں پیسے ہیں کبھی یہ جسے ہماری جیلے بھی ہو سکتے ہیں جو طوالیاں آج تمہارے قبضے میں ہیں یہ طوالیاں کبھی ہمارے قبضے میں لگے چیزیں جیسے تمہارے ٹھنج اور دکھ بھرے ہی ہیں کبھی ہمارا کھان بھی اسی طرح سے ہمارے سوچے در ہمارے سنجھ میں بھرا ہوتا تھا جیسے ہمارے بھروں میں اگر کھانوں کا رضاوں کا زخیرہ ہے ایسے کبھی ہمارے پاس بھی زخیرہ ہوتا تھا لیکن آج نہ ہمارے پاس لذاب ہے نہ آج ہمارے پاس پیسے ہیں نہ آج ہمارے پاس مکان ہے نہ آج ہمارے پاس سواری ہے آج ہم بھکاری ہیں آج ہم فقیر ہیں آج ہم تمہارے جرگاہ دے پر تم سے مانگنے کے لئے آئے ہیں کیا مانگنے آئے ہیں کوئی کارے خیر کر کے اس کا ثواب ہمیں حدیع کر دو تاکہ سبر میں ہمارا آغاب کچھ کم ہو جائے ہماری سزا کچھ کم ہو جائے موسیقی